تو پیارے بچو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی سویٹس ختم ہو گئی ہیں کھالی اور تو نہیں چاہیے کہانی کے بعد ملے گی آج کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے مجھے تو خیر معلوم ہے آپ سب کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نورملی ہماری آواز کہاں تک جا سکتی ہے اور ہم کہاں تک سن سکتے ہیں ایسے مطلب جیسے گلی میں کوئی جا رہا ہو اور وہ کوئی آواز لگائے تو ہم آسانی سے سن لیتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا اب ہمیں کیا پتا کہ دور کی آواز کیسی ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ تو بیٹا ایک عام سی بات ہے کہ جو ہمارے کان آسانی سے سن سکتے ہیں وہ ہم سن لیتے ہیں یا ہم نے اپنی آواز پہنچانی ہو جیسے مجھے کسی کو آواز دینی ہو تو میں زور سے دوں گی نا تو ہی اس تک پہنچے گی نا تو یہ تو بات کر رہی ہوں میں عام لوگوں کی جیسے ہم لوگ ہیں مگر اب بات آتی ہے ولیوں کی پیغمبروں کی رسولوں کی یہ لوگ نا بہت پاور فل پرسنیلٹیز تھے ان کی آواز دور دور تک جاتی تھی اور ان کے جو لوگ ہوتے تھے نا وہ ان کی باتیں سن بھی لیتے تھے تو آج کا جو واقعہ ہے نا اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی ان کا ہم واقعہ سنتے ہیں جنہوں نے بہت دور کے علاقے میں موجود اپنے مسلمان بھائیوں کی آواز بھی سنی اور ان کی مدد بھی کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا افسر بنا کے نہاوند کے علاقے میں جہاد کی غرصیں بیجا آپ سب لوگ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر فاروق نے مزید نبی کے ممبر سے خطبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم سب لوگ پہاڑوں کی طرف اپنی پیٹ کر لو سب لوگ حیرام رہ گئے کہ یہ آواز کیوں کر اور کیسے آئی ان کا تو پورا لشکر نہاوند کے علاقے میں گیا ہوا ہے یہ علاقہ مدینہ منورہ سے سیکڑوں میل کی دوری پر ہے آج حضرت عمر فاروق نے کیوں کر اور کیسے پکارا مگر بچوں جب میدان جنگ سے حضرت ساریہ کا ایک بندہ آیا اور اس نے اطلاع دی کہ دشمنوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے ہم جنگ ہار رہے ہیں اتنے میں اچانک کسی کی چیخنے کی آواز آئی وہ زور زور سے کہہ رہا تھا اے ساریہ پہاڑوں کی طرف پیٹ کر لو یعنی اپنی بیک کر لو حضرت ساریہ نے فرمایا یہ تو حضرت عمر فاروق کی آواز ہے حضرت ساریہ کے حکم پر سب نے پورے لشکر نے اپنی پیٹ پہاڑوں کی طرف کر لی اور صف بنا لی صف بنا لی کا کیا مطلب ہے سب لائن سے کھڑے ہو گئے اور سب نے اپنی بیک پہاڑوں کی طرف کر لی اس کے بعد لڑائی ہوئی اور ہم ایک دم سے جیت گئے دشمن بھاگ گئے میدان جنگ سے مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی بچوں کیا شان ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی کہ اتنی دور سے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پکارا ان کی مدد کی اور ان کو فتح بھی دلوائی اتنی خوشی کی بات ہے نا بچوں انہوں نے اپنی آواز کون تک پہنچائی اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ بات سنیں اچھی سنیں اور چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے